ہم لوگ نے یہاں اکثر یہ بات کی کہ راہول گاندی جو بات کر رہے ہیں اور خاص کر چار جون کی نتیجوں کے بعد سے ان کی سپیچز کا جواب نہیں آ رہا تھا کل پہلی بار لگا کہ ہاں انوراک تھاکر نے چاہے بوال ہوا ہنگامہ ہوا لیکن یہ جواب ملا اس سپیچ راہول گاندی کو سنٹر میں رکھ کر کے دی گئی تھی اور آج کانگریس کو دکت زیادہ اس بات سے نہیں ہے کہ کل کیا پارلیمنٹ میں بول دیا انوراک تھاکر نے پرائیم مینسٹر نے انوراک تھاکر کی سپیچ شیئر کر دی یہ آپ سنیے میرے جانگ انرڈیٹک کلیگ کا بھاٹن سنیے لکھ سام کھڑکے صاحب سے لے کر سب کوئی کھڑکے صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہی چلو وہ توی مچور آدمی ہے کم عمر کا ہے مودی جی نے کیوں شیئر کر دی وہ سپیچ اس نے یہ کر دی کہ آپ ان کا چناؤ کے دوران کا بھاشاں یاد کیجئے کی اس ایکو سیسٹرم کو اسے کی بھاشا نے جواب دینی کی ضرورت ہی ہنوراک تھاکر نے وہی کیا یہ جو سنسدی مریادہ ہوتی ہے یہ کونسا پہلا انوید تھا مسلم انویڈر قوری گجنی نئی نئی محمد بن قاسم اس سے کننوج کے پر وہ بار بار آکرمن کر رہا تھا سندھ پر کبجہ کر لیا تھا تو سندھ کے کننوج کے جو راجہ تھے ناگ بھٹ دویتی ان کا ایک انگرکشت تھا مکہ انگرکشت تکشت یہ خبر آ گئی کہ سیما جو ہے محمد بن قاسم محمد بن قاسم کی جو ہے سیما پر آ گئی ہے اور کل آکرمن ہوگا بھارتی جو راجہ تھے یا جو بھی شاشک تھے وہ مریادہ کی انسار یدھ بھی کرتے تھے کہ سوریاسد ہو گیا تو یدھ نہیں ہوگا اگر ہمارا دشمن بھاگ رہا ہے تو پیچھے سے جا کر وار نہیں کریں گے سینہ پتیوں کی بیٹھا کوئی اس میں تکشت نے کہا کہ ہم کو یہ چھوڑنا پڑے گا وہیں اس نے شٹھے شاٹھے سماچریت کی بات کی جو جیسے کو تیزہ راجہ نے کہا کسی بات کرتے ہم اپنی مریادہ چھوڑ دیں دھرم چھوڑ دیں نیتکتہ چھوڑ دیں تو اس نے کہا کہ پھر اسی طرح سے آکرمن ہتا رہے گا اور اس سبح میں جتنے سینہ پتی تھی سب سے پوچھا گیا سب نے تکشت کی بات کا سمرتھن کیا رات میں تکشت کے نترتوں میں ایک تیہائی کننوچ کی سینہ نے آکرمن کر دیا کاسم کی سینہ پر سبح تک دو تیہائی سینکوں کو کاٹ دیا باقی سینک بھاگے تو پیچھے راجہ ناگ بھٹ جو ہے باقی سینہ لے کر کھڑے تھے سب کو مار دیا ایک ہزار سال تک کوئی عرب پھر سے آکرمن کرنے نہیں آیا تو طریقہ وہی ہے جس بھاشا کو سمجھتا ہو اس بھاشا میں جواب دینا چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ کو لگا کی کل لگایا گیا تھا پیچھے راہول گاندی کے بلکل اور آپ نہیں مجھلکتا لگایا گیا تھا سورہ ہم یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ آج سے دھائی تین سال پہلے جب راہول گاندی نے پردھان منتری کے سرنیم پہ مودی چور ہے کہا تو سارے OBC کمیونٹی کے پر انہوں نے question mark ضرور لگا دیا پردھان منتری کا کہنا تھا کہ آپ میرے سرنیم کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ سارے مودی چور ہیں سٹیٹمنٹ تو یہی دی گئے تھے کہ سارے مودی چور ہیں اب ہو چاہے آپ لالت کو بول رہے ہیں کسی کو بھی بول رہے ہیں مگر یہ کہنا تو آپ گلت ہیں کہ آپ کسی ایک کاسٹ کو ہی لے کے ہی کہہ رہے ہیں سٹیٹمنٹ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں ہے انہوں نے تو ٹھیک ہے لیکن ابھی یہیں بات ہوئی نا کہ جاتی کا جواب جاتی سے نہیں آ سکتا نہیں پر جاتی کا جواب نہیں آیا جاتی کا جواب اس لیے آیا کیونکہ راہل گاندی نے دونوں جاتی ان کے دلنا سیترمن کی فوٹو دکھا کے بار بار یہ پوچھا گیا کہ کیا جاتی ہے تو کیا یہ ادھکار نہیں ہے کہ آج پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کہ راہل گاندی آج یہ وستال سے بتا دے کہ وہ کس جات سے آتے ہیں ہم ہیں گھوڑ ہپوکرٹ صحیح بات ہے سرل شبدوں میں ہم گھوڑ ہپوکرٹ ہیں ہم باقی سب بتمیزیاں کر لیں گے سماج میں نیتا کچھ بھی بول جائے گا سب کچھ ہو جائے گا لیکن ذرا سا کسی کو پرسنل پن لگا دو تو وہ بہت گھوٹتا ہے یہ جو آپ بات کہہ رہے ہو نا یہ بات ہمارے یہاں ایسا اس کو مانا جاتا ہے یہ کہاں چلے گیا سپل سی بات ہے جس کی ماتا کرسچن ہے جس کے پتا کے مول سے پارسی مول آ رہا تو وہ ہندو کیسے ہوا پھر ہندو میں وہ برامن کیسے ہوا کہاں سے بنی کہاں سے بنشا والی بنی اگر وہ سب سے جاتی نہ پوچھ رہے ہوتے تو بھی ایک بات تھی تب بھی بات تھی وہ تو آپ سب سے جو ہے سارجنک روپ سے پوچھ رہے ہیں کہ تم اپنی جاتی بتاؤ تم اپنی بتاؤ اپنے مالک کی بتاؤ تو بھائی آپ کی جاتی کیوں نہیں پوچھی جانی چاہیے سمسیا کیا ہے کوششن تو اٹھ کے واپس آپ پہ آئی سکتا ہے جو آپ کوششن پوچھ رہے ہیں کوئی نیا کوششن بھی نہیں ہے آپ کی جاتی کیا آپ کی بنشا والی کیا بتائیے پردان منطری نے اس کے دیا میں پچھڑا وقت سے آتا ہوں آپ بتائیے آپ کیسے وقت سے آتا ہوں اس کو گالی بھی دیا آپ نے آپ کو گالی بھی دیا آپ نے کیسے مو دیچ ہو رہے ہیں حالیکہ اس سوال کا جواب دینا اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے تھا راہول گانڈی کے لئے پتہ نہیں کیوں انہوں نے ایسے ریاکٹ کیا کیونکہ جواب نہیں ہے کیا بولیں گے بتائیے دیکھیں باہر کچھ بھی بول سکتے تھا پارلیمنٹ میں تو فیکٹ چیک ہو جاتا پریبلیج موشن آ جاتا اگر غلط بولتے